جسٹس محمد یاور علی آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری آج صبح ساڑھے نو بجے گورنر ہاؤس میں منقد ہوگی گورنر پنجاب رفیق رجوانہ فازل جج سے حلف لیں گے تقریب میں اہم شخصیات کی بھی شرکت ہوگی اٹھانہ سال سے کم عمر افراد پر تھیٹر کے دروازے بن سٹیج جامو کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ غیر محضبگانوں اور زوم آئینی باتوں کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈپٹی کنویشنر کے افسران کو سخت ادائیت غیر اقلاقی پرفارمسز پر شالیمار تھیٹر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا ریسلا خوش آئند ہے شہریو کا رد دیا پاکستان کا جو کلچر ہے نا وہ ریپریزنٹ ہوتا ہی تھیٹر سے بیسیکلی آج کے دور کے جو لوگوں کو پسند آتا ہے وہ ہے منٹو تو اس طرح کی جو رائٹنگز ہیں اور اس طرح کے جو پلیز ہیں نا اس کے لیے ہمیشہ سے یہ گائیڈنس ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اچھی انویشن ہے کہ جو تھیٹر جو ہمارے کلچر کا ایک حصہ تھا اور یہ تھیٹر جو برے سگیرپاکو ہند میں اتنے سالوں سے چلے آرہا تھا اور اس میں بہت ہی چیزیں جو ہمارے کلچر کا حصہ تھی اور پورٹریے ہوتی تھی وہ ہونا ختم ہوگی تھی اور لوگ اس کی طرف آنا اور رجحان جو تھا وہ ختم ہوگی تھی ای تینک اس لیجسلیشن یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو زیادہ کنوینینس ہوگی کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آسکے اور چیزوں وہ اس طرح سے دیکھ سکیں اور اس طرح سے observe کر سکیں محضب گانوں کے بعد سٹیج تھیٹر میں کام امر لڑکوں کا داخلہ بن سٹیج پنکاروں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ٹپی کمیشنر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا امانت چنکیلہ ہونیوز سے گفتگو ہنی شہزادی کہتی ہیں فیصلے پر عمل درامت کیا جائے خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے سہارے ہیں وہ ڈی سیو صاحب ہیں ان کی جاؤب ہے انہوں نے کچھ سوچا تو صحیح سوچا ہوگا تو میں تو مطلب ان کے ساتھ ہوں اس لیے کہ ہر چیز جب بیتر ہو رہی ہے تو تھیٹر بھی بیتر ہونا چاہیے سیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات قصور میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی وزیراعلا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ویمن پالیسی دوہزار اٹھارہ اور منرل پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی گندم کے گودام نہ بنانے پر وزیراعلا صوبائی وزراء بلال یاسین اور ندیم قامران پر برہم ننی زینب کا قاتل عمران دیگر سات بچیوں کے قتل میں بھی نامزد انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزم نے سات بچیوں کو اغوا کر کے قتل کیا ڈین نے بھی بیچ کر گیا تب تیشی افسر کا عدالت میں بیان نہور دو حصوں میں تقسیم ہوگا یا چار حصوں میں کمیشنر نے دو تجاویز وزیراعلا سیکیٹریٹ کو بھیج با دی تقسیم کراچی کا فارمولہ اپنانے پر بھی غور اڈیشنل ڈیپنی کمیشنر ہیڈکورٹر اور اسسسٹنٹ کمیشنر ریونیو کو کراچی بھیج بانے کے حکمات شہر میں نو تحصیلیں بنانے پر مشاورت حتمی فیصلہ افسران کی بریفنگ کے بعد ہوگا مہنگائی مہنگائی ہائے مہنگائی ہر کوئی دیرے لگا دو ہائی چائے کی چھسکی اب مزید مہنگی پڑے گی پتی کی قیمت میں سو روپے فی کلو اضافہ مسالہ جاتی قیمتیں بھی پانچ سے دس روپے بڑھا دی گئیں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے حکمتوں میں پہلے اتنا زیادہ اضافہ ہے غریب عوام پہلے سے قاسر ہے اتنی چیزیں خرید نہیں سکتی لیکن اب گورنمنٹ اور اضافہ کر کے غریب عوام سے کیا کرنا چاہتی ہے ہر گھر فراد میں اس نے ہانڈی پکانی ہے اپنی اس میں مسالہ ڈالنے ہیں مرچے ڈالنے ہیں اگر یہ مہنگائی کریں گے تو غریب آدمی کیا کھائے گا کچھ نہیں کھائے گا ملاور تو پہلے انہوں نے کی ہوئی ہے آج جو یہ چھے کی پتھی اور یہ مسالہ جات میں یہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اس پہ ہم حکومت پاکستان سے پر ضرور مطالبہ کرتے کہ یہ غریب عوام میں اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالیے شہباز شریف کی بطور وزیراعظم نام زدگی کا فیصلہ برقرار ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف نون لیگ کا مستقبل ہیں پیپلز پارٹی کی جلسی میں آصف زرداری نے گھٹیا زبان استعمال کی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس جن کا پارٹی نشان درندہ ہے انہیں درندہ کہنے میں کیا خلط ہے جلسے پر مقالفین کی چیخیں نکل گئیں گمرزمان کائرہ کی میوہ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو جلسے میں زخمی کارکنوں کی آیادت کی سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے حق میں نہیں ہمارے سر کھٹ گئے پاکستان توڑنے کی کبھی بات نہیں کی پارلنیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں کشمیر کا ذکر نہ ہونے پر افسوس ہوا آپوزیشن لیڈر خورجی چاکی میڈیا سے گفتگو قبضہ مافیا قبرستان پر قبضہ کرنے سے بھی باز نہ آیا جوہر ٹاؤن میں لینڈ مافیا نے قبرستان کی دو ایکڑا رازی ہتھیا لی این بلوک میں پرائیوٹ نرسری قائم ایل ڈی اے قاموش تماشائی بن گئے چشم کشا انکشافات لاہور نیل پر سپارڈ فکسنگ کیس یا حضیب حسن کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے دو روز کی محلت دو رکنی انٹی کرپشن ٹریبینل ایک ماہ میں فیصلہ سنائے گا اور الحمرہ میں آل پاکستان موسیقی کانفرس پلوکارو نے کلاسسکل گائیکی سے حاضرین کو جھوننے پر مجبور کرنے